چوبیس نومبر کو بائن بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جلسے کی دھرنے کی کال اور یہ کال جو ہے وہ ڈو اڈائی کہی جا رہی ہے کیوں اس کی اوبجیکٹفز کیا ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سید فردوس شمیم نقوی صاحب نقوی صاحب چوبیس میں آئینی ترمی منظور ہو چکی آئینی عدالت جو ہے وہ بن چکی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کافی حد تک کافیٹیبل پوزیشن میں ہیں تو یہ چوبیس نومبر کو جو آپ کا جلسہ کا جلسہ ہے یہ دھرنہ ہے اس کا مین اوبجیکٹفز کیا ہے یہ پہلے بتائیے گا یہ دیکھیں بڑے بادے طریقے سے خان صاحب نے اپنے کہہ دیا ہے کہ چار مین اوبجیکٹفز ہیں ایک کہ اس ملک کے اندر چھبیس میں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے اس سے کہ یہ ایک ایسے ہاؤس نے پاس کی ہے جو اس حق میں مجوریٹی جو بیٹھی ہوئے وہ فارم فارڈی سیون کی بیٹھی ہوئے جو کہ غلط ہے اس سے they have no right to pass any law on any constitutional amendment incomplete senate incomplete house the whole process is wrong دوسرا ہمارا چوری کیا وہ mandate واپس کیا جائے تیسری چیز کہ ہمارے جتنے عصیر ہیں ان کو رہا کیا جائے اور چوتھا rule of law supremacy of the constitution of Pakistan ان چار چیزوں کے لیے ہم اتجاج کر رہے ہیں نہیں تو یہ چار جو آپ کے main prime objectives ہیں ان کا فیصلہ کیا سڑکوں کے اوپر ہوگا یا یہ قانونی طور پر آئینی طور پر انہی عدالتوں کے اندر اسی پارلیمان کے فلور کے اوپر چیلنج کی جائیں یا اس کے اوپر number games میں ان کو change کیا جائے ان ساری چیزوں کا فیصلہ کیا دھرنے کے اندر ہوگا نہیں دیکھیں پہلی چیز تو ابھی آپ نے یہ دھرنہ ایزیوم کیا ہے ہم نے protest کہا ہے نہیں میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ confusion ہے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ ہے کیا نویت کیا ہے اس کی مہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے clear کرنے کے لیے ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائے election ایک کے تحت ہم نے ہر چیز کی عدالت نے فیصلہ دیا reserve seats کے اوپر حکومت نے کیا کیا اور election commission اور پاکستان نے کیا کیا ہم نے challenge کیے form 45 لاکھے 183 seatوں پہ election ایک کہتا ہے کہ within 90 days of filing decision آئے گا sir with all due respect آپ کی ساری باتیں بالکل صحیح ہیں لیکن میرا سوال بنیادی یہی ہے کہ کیا ان تمام آئینی اور قانونی امور کے فیصلے اس sitin میں ہوں گے اس احتجاج میں ہوں گے کیا ہوں گے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نویت کیا ہوگی جو آپ کا protest ہے آپ کا سوال مکمل ہوگی مجھے آپ کی بات سمجھ میں آگئی دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے ہم نے جب سے حکومت چھوڑی ہے پاکستان کا آئین بے تحاشہ دفعہ پامال ہوا ہے کس کے کہنے پہ پامال ہوا ہے اور خاص طور پر کہنے پہ ہوا ہے اور ہم ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی خاطر دوبارہ جو ہے یہ نہ کرنا جو انیس سو اکتر میں تم نے کیا تھا کہ ایک پارٹی جس کا منڈیٹ تھا وہ اس کو نہیں دیا اور اس کے چکر میں ملک دولہ ہتھ ہو گیا اب کے بھی پھر اسی قسم کا کام ہو رہا ہے ہم ہم نے ہر دروازہ کھٹ کھٹایا پورا من طریقے سے ہم کونسی عدالت نہیں گئے اب تو عدالت کا ہی نظام چھبیسویں ترمیم کے بعد ٹوٹلی پولیٹسائز ہو گیا ہے اب آئی جی پولیس لگانا اور چیپ جسٹس لگانا ایک ہی جیسی بات ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری has gone to dogs and this is not what I am saying یہ دنیا کے کسی بھی مبسط سے لے لیجے جس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے نہ ہو وہ بھی آپ کو یہ کہہ گا کہ جو آپ کا نمبر ایک سو چونتکیس واہ ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا چھبیسویں ترمیم کے بعد تو اس لیے یہ مسئلہ بہت سنگیر آپ دنیا کی جو ہے وہ مثال دے رہے بلکل بجا دے رہے لیکن بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کل جو گارجن کے اندر ایک رپورٹ آئی اور اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے ذرائع سے کہ جناب اگر مذاکرات کرنے ہیں آپ نے تو صرف وصف پولیٹیکل فورسز سے ہی مذاکرات ہوں گے مذاکرات کسی اور سے نہیں ہوں گے اور پولیٹیکل فورسز سے مذاکرات کرنے کا مطلب اب ظاہر ہے کہ وہ اس آئین قانون پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے اس پہ کیا کہیں گے سر آپ اس گارجن رپورٹ پہ ہم نے کب ڈینائی کیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں the biggest political party of پاکستان is paid by the taxpayers money and they have been ruling پاکستان for the last 75 years ہم نے کب ڈینائی کیا ہے آپ کہہ دیجئے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے نہیں میں تو آپ سے یہ کہ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ پیریٹ کس کونسی پارٹی حکومت کر رہی ہے اگر آپ پاکستان کو as a political party treat کرنے لگیں تاریخ کا حصہ ہے گناہنا شروع کروں تو گناہ بھی سکتا ہوں گیارہ سال مشرف کے دس سال چار مہینے جو لگ کے گیارہ سال ایوب خان کے دو سال یائیہ خان کے پھر بہائیندہ سین پپٹ آنے چین ریسٹ آنے چین ریسٹ آنے گورنمنٹ انکلوڈنگ پاکستان تاریخین صاحب دیکھیں انکلوڈنگ پاکستان تاریخین صاحب we ہیڈا گیم پلان ہمارا گیم پلان تھا کائٹ دا منکی سلولی اچھا ٹھیک ہے ہمیں پتا تھا پہلے ہمارا پہلا ٹائم ہے فیڈل گورنمنٹ میں this is true big an enemy to take on immediately but جہاں conflict of interest سائیفر کے اوپر اتنا بڑھ گیا ہمارا non-aligned movement کی طرف ہم لے کے جانا چاہے تھے پاکستان کا interest یہ تھا کہ ہم non-aligned ہوں ایک طرف ہمارے اوپر چین کا pressure تھا دوسری طرف ہمیں wheat مل رہی تھی سائیفر سائیفر کی آپ وقت تھوڑا محدود ہے نقوی صاحب سائیفر کی آپ نے بات کی ابتدائی طور پر تو جو سارا آپ کی شکایت تھی وہ ڈانلڈ لو سے تھی نا وہ امریکہ سے تھی کہ ساری سازش جو ہے وہ وہاں سے بنی آج جو ہے وہ بالکل مختلف 360 ڈگری کا ایک پیراڈائم شفٹ یہاں پر ہو گیا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے ان سے کچھ آس لگائی جا رہی ہے وہاں پر ایک لوبنگ جو ہے وہ پوری چل رہی ہے بالکل اب اولکل اس بیانیہ میں کوئی صداقت نہیں ہے پاکستان تیری کے انساف کے بانی چیرمن سے لے کے کسی بھی ذمہ دار میں ایڈیشنل سیکری جنرل of the party ہوں ہوں yes we are happy that the main architect of the cipher conspiracy is gone biden yes pti is happy about that but we have no hopes from trump either جیسے عمران خان صاحب نے کہ پہلے ایک بائیس سیٹ اپ تھا پی تی آئی کے خلاف جو exist کلتا تھا وہ ریوینج لے رہے پاکستان تیری کے انساف سے افغان باور میں اپنی ڈیفیٹ کا we are hoping that with the coming of trump وہ والا حصہ سبسائد ہو جائے گا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکا نیوٹرل ہو جائے گا no no میں نے یہ نہیں کہ amerika and all nations in the world جو اپنے آپ کو عزید اور اپنے ملک کو عزید رکھتے وہ ہر وہ کام سر coming back to this 24 November کا جلسہ آپ کی پوری زندگی اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس اہم ترین عوضوں پہ آپ نے سینکڑوں جلسے organize کیے sit انز پھر وہ پاکستان کی تاریخ ریکارڈ ہے 124 دن کا دھرنے کا یہ بتائیے کیا اس میں اتنی جو کہا گیا ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہ ہو اس وقت تک کوئی واپسی کسی کو واپس نہیں ہونا اور جو پیشگی اگر گرفتار ہوتا ہے تو وہ بھی پارٹی سے باہر اور یہ ساری چیز تو ان کے ساتھ کیا ممکن ہوگا آپ اتنے لوگ لے کر آپ آئیں گے پیوست طرح شجر سے امید باہر رہے چاہے میں چاہوں بھی تو میں آپ کو ساری باتیں نہ ڈسکلوز کروں گا اس وقت نہ کرنی چاہیے میرے میرا ایک مائنسیٹ ہے جو میں اپنے ورکرز کو کنمے کھر رہا ہوں ہم بند کر دیئے گئے دروازے عدالت سے کوئی انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں رہی اس نظام کے تحت جتنے تھے انڈیپینڈنٹ ججز ان کے پر کار دیئے گئے اب اس وقت سب سے بڑا جج وہ شخص ہے جس نے تاریخ میں رقب کی کہ میجوریٹی آف دا بنچ یعنی گیارہ ججز کے فیصلے کے آنے سے پہلے ان دو اشخاص نے ایک فیصلہ لکھ دیا اپنے گیارہ ججز کو کنڈیم کرتے ہوئے کیا کمال کیا ایسے آدمی کو کیوں کس نے حکم دیا تھا کہ جج لکھ دو ابھی سے نقوی صاحب ایسے پائیس لوگ آپ کے جیوڈیشیل کورٹ کے چیف جسٹس یا جج کے بینچ بنا دی جائے پھر انہیں نے اچیف کیا کی ہے تو میرا سر میرا سارا پوائنٹ جو آپ کا موقف ہے جو آپ کا نقطہ نظر ہے یہ ساری چیز اگر آپ کو رول بیک کرنی ہے کوئی بھی ترمیم 26 میں تو ظاہر ہے کہ وہ 27 میں 28 میں کے ثرو اور ہوگی آپ سادہ اکثریت لیا یہ لیکن اسی پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے لیکن اگر سڑکوں پہ جا کر یہ ساری فیصلے ہونے لگے تو پھر ملک کہا جائے گا کس طرح کا انتشار ہوگا یہ ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے بلکل نقوی صاحب یہی تمام وہ آئینی عدالتی معاملات ہیں جن کے اوپر فیصلے جو متعلقہ پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہے یا وہ عدالت ہے اب تو آئینی عدالت بھی سامنے آگئی وہاں پر اس کے فیصلے ہونے ہیں لیکن علمیہ یہ کہ یہ فیصلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سڑک کے اوپر اعتجاد میں یہ ڈسکس ہوں گی تو اگر وہاں پر یہ فیصلے ہونے لگے تو ملک کی سمت کیا ہوگی